میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس دنیا کا سب سے آشری جنک رہسے کیا ہے اس بات کو ابھی بہت لمبا سمیں نہیں گزرا ہے کہ مہان چکتسک اور نوبل پورسکار ویجیتا البرٹ سویڈزر سے لندن میں ایک انٹرویو کے دوران کسی ریپورٹر نے پوچھا ڈاکٹر آج آدمی کے ساتھ سب سے غلط بات کیا ہے مہان ڈاکٹر ایک پلمان رہے اور پھر انہوں نے کہا کہ صرف یہ کہ آدمی سوچتا نہیں ہے اور آج میں بھی اسی کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آج ہم ایک سنہرے یگ میں رہ رہے ہیں یہ وہ دور ہے جس کے لیے آدمی ہزاروں ورشوں سے سپنے دیکھ رہا تھا اور محنت کر رہا تھا لیکن جب آج یہ دور ہمیں اپلبد ہو گیا ہے تو ہم نے اسے پردت مان لیا ہے یوں ہی اپہار میں ملا ہوا لیکن اس کے پیچھے چھپے سنگھرش اور محنت کو ہم بھول گئے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دراصل ہوتا کیا ہے چلیے ہم ایسے سو لوگوں کو لیتے ہیں جنہوں نے پچیس ورش کی عمر میں اپنے کیریئر کی شروعات کی کیا آپ کو انمان ہے کہ پینسٹ ورش کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ان کے ساتھ کیا ہوگا پچیس کی عمر میں شروعات کرتے ہوئے ان سب کا بشواس ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے یعنی آپ ان میں سے کسی سے بھی پوچھیں کہ کیا آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وہ کہے گا نشت طور پر اور آپ نے غور بھی کیا ہوگا کہ اس کی آنکھوں میں جیون کے پرتے ایک اتسکتا ایک جگیا سا ہے آنکھوں میں خاص طریقی چمک اور ہاؤبھاؤ میں ایک سپسٹ درڑتا ہے اور جیون اس کے سامنے ایک خوبصورت ایک روچک ابھیان کی طرح ہوگا لیکن پینسٹ ورش کی عمر آتے آتے جانتے ہیں کیا ہوگا پینسٹ ورش کی عمر تک ان میں سے ایک امیر بن گیا ہوگا چار آرثک روپ سے آتمن نربھر ہو چکے ہوں گے اس عمر میں بھی کام کر رہے ہوں گے اور باقی نبے ٹوٹ چکے ہوں گے اب ذرا ایک پل سوچئے سو لوگوں میں سے صرف پانچ کسی اسطر تک پہنچ سکے اتنے زیادہ ناکام کیوں رہے اس چمک اس چنگاری کا کیا ہوا جو پچیس ورش کی عمر میں ان کے بھیتر تھی وے سپنے وے امیدیں وے یوجنائیں کیا ہوئی آدمی جو کرنا چاہتا ہے اور جو کر پاتا ہے اس کے بیچ اتنا بڑا انتر کیوں ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف پانچ پرتشت نے سفلتہ حاصل کی تو ہمیں سفلتہ کو سپشٹ بھی کرنا ہوگا اور یہ ہے سفلتہ کی پریبھاشا سفلتہ کا ارث ہے کسی مہان لکش کو سپشٹ نردھارت کر اس دشا میں آگے پڑھنا اگر ایک آدمی پہلے سے نردھارت لکش کی دشا میں کام کر رہا ہے اور جانتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں اسے جانا ہے تو وہی آدمی سفل ہے یعنی وہ ایسا نہیں کر رہا ہے تو وہ اسفل ہے یعنی سفلتہ نردھارت لکش کو سمجھتے ہوئے اس دشا میں آگے بڑھنا ہے مہان منو بیجیانک رولو میں نے ایک عدبوت کتاب لکھی ہے منوشو کی سویم کی کھوچ اس پستک میں انہوں نے کہا ہے ہمارے سماج میں ساحس اور حوصلے کی وپریت چیز کائرتہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے انروپتہ آج ہمارے سامنے جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ ہے انروپتہ یعنی بینا سوچے سمجھے بھیڑ کے انروپ چلنے کی مناز تھے ادھکانچ لوگ ویسا ہی کر رہے ہیں جیسا دوسرے کر رہے ہیں یہ جانے سمجھے بغیر کہ کیوں لگ بگ سات ورش کی عمر سے ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پچیز کے ہوتے ہوتے ہم روزی روٹی کمانا شروع کر دیتے ہیں ساتھ ہی پریوار کی دیکھ بھال بھی لیکن پینسٹ ورش کی عمر کا ہونے پر بھی ہم یہ نہیں سیکھ پاتے کہ آرثک روپ سے آتمن نربھر اور نشند کیسے ہوا جائے کیوں اس لیے کہ ہم بس اوروں کی لیگ پر چلتے ہیں اور مشکل یہی ہے کہ ہم سماج کے اس بڑے اور غلط پرتشت کا انوکرن کر رہے ہیں یعنی ان پنچانوے پرتشت کا جو کامیاب نہیں ہوئے اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اتنی بڑی سنکھیا میں لوگ اوروں کی نقل کیوں کرتے ہیں اس کا اتربے بھی نہیں جانتے ان لوگوں کا بشواس ہے کہ پرستتیوں نے ان کا جیون ایک سانچے میں گڑھ دیا ہے ایسے لوگ باہر سے باہری شکتیوں سے نردیشت ہونے والے لوگ ہیں ایک بار بہت سارے کامکاجی لوگوں پر ایک سروے کیا گیا اور ان سے یہ سوال پوچھے گئے کہ آپ کام کیوں کرتے ہیں صبح سبیرے کیوں اٹھتے ہیں بیس میں سے انیس لوگوں کے پاس اس کا کوئی کارن نہیں تھا یعنی آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے سبھی لوگ سبیرے اٹھ کر کام پر نکل جاتے ہیں اور یہی کارن تھا کہ وہ اسے کرتے تھے کیونکہ باقی لوگ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں اب ہم سفلتہ کی اپنی پریبھاشہ پر واپس چلیں سفل کون ہوتا ہے صرف وہی آدمی جو اپنا لکش اس پشٹ کر پھر اس کی طرف آگے بڑھتا ہے ایسا آدمی کہتا ہے مجھے جیون میں یہ بننا ہے اور پھر اس دشاہ میں کام شروع کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سفل لوگ کون ہیں وہ سکول ٹیچر سفل ہے جو بچوں کو اس لیے پڑھا رہی ہے کیونکہ وہ یہی کرنا چاہتی تھی وہ عورت اپنے جیون میں سفل ہے جو ایک پتنی اور ایک ماں ہے کیونکہ وہ پتنی اور ماں ہی بننا چاہتی تھی اور وہ اپنی ذمہ داری اچھی طرح نبھا بھی رہی ہے وہ کونے کا گیس اسٹریشن چلانے والا آدمی سفل ہے کیونکہ اس نے یہی پیشہ اپنانے کا لکش نردھارت کیا تھا وہ سیلزمن کامیاب ہے جو ایک ٹاپ سیلزمن بننا چاہتا ہے اور اسی ادیش سے اپنا ویفشائج جماتا ہے ہر وہ آدمی سفل ہے جو پہلے سے اپنا سوچا اور نردھارت کام کافی سوچ ویچار کر کر رہا ہے کیونکہ یہ وہی کام ہے جسے اس نے سوچ ویچار کر کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن بیس میں سے صرف ایک آدمی ہی ایسا کر پاتا ہے اور کسی سے کوئی پرتیسپردھا کرنے کی جگہ ہمیں سویم اپنا کچھ مولک سریجت اور ستھاپت کرنا ہے لگ بھد بیس سالوں تک میں اس کنجی کی خوش کرتا رہا جس سے آدمی کے آنے والے کل کے بارے میں پہلے سے سب کچھ من معافک نردھارت کیا جا سکے کیا ایسی کوئی کنجی ہے میں جاننا چاہتا ہوں جس سے بھوشے کے بارے میں سب کچھ تیہ کر دیا جائے اور ہم پہلے سے ہی اس کی بھوشے بانی کر سکیں کیا ایسی کوئی کنجی ہے جو آدمی کو سفل ہونے کی گارنٹی دے سکے کاش آدمی اس کنجی کے بارے میں جان سکے اور اسے استعمال کرنا جان سکے میں آپ کو بتاؤں ایسی کنجی اپلبد ہے اور میں نے اسے پایا بھی ہے کیا آپ کو کبھی اس بات پر حیرت ہوئی ہے کہ دنیا میں اتنے سارے لوگ کڑی محنت اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں لیکن انہیں جیون میں کچھ خاص حاصل نہیں ہو پاتا جبکہ کچھ لوگوں کو بینہ محنت کیے ہی بہت کچھ اپلبد ہو جاتا ہے یعنی ان کے ہاتھوں میں کوئی جادو ہے جی ہاں آپ نے کئی لوگوں کو کہتے بھی سنا ہوگا وہ جس چیز کو بھی چھو دیتا ہے سونا ہو جاتا ہے کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک آدمی جو اپنے جیون میں کامیاب ہوا وہ ہمیشہ سفلتہ کے درشاہ میں ہی پرتنشیل رہا جبکہ اسفل رکھتے ہمیشہ اسفلتہ کے درشاہ میں ہی کام کرتا رہا ایسا صرف لکشوں کی وجہ سے ہی ہوا ہم میں سے کچھ لوگوں کے سامنے لکشے ہوتے ہیں اور وہ اسی درشاہ میں کام کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کے سامنے کوئی لکشے ہی نہیں ہوتا لکشے ساتھ رکھنے والے ویکٹی سفل ہوتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس درشاہ میں آگے بڑھنا ہے ایک ایسے جہاز کے بارے میں سوچئے جو بندرگاہ سے بس چلنے ہی والا ہے اپنی یاترہ کے پورے نکشے اور پوری یوچنا کے ساتھ جہاز کے کیپٹن اور چالک دل کے سرسیوں کو یہ اچھی طرح معلوم ہے جہاز دس ہزار بار عبیان میں سے نو ہزار نو سو ننیانوے بار اپنے اسی لکش پر پہنچے گا جہاں کے لیے یہ روانہ ہوا تھا یعنی شت پرتشت لکش پر اب اسی طرح کے ایک دوسرے جہاز کے بارے میں سوچئے فرق صرف اتنا ہے کہ اس پر کوئی کیپٹن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چالک سرسیے اس جہاز کے سامنے کوئی لکش نہیں ہے کوئی ادیش نہیں ہے بس انجن سٹارٹ کر کے اسے جانے دیا جاتا ہے میں سوچتا ہوں کہ آپ بھی مجھ سے سہمت ہوں گے کہ بندرگاہ سے نکلنے کے بعد جہاز یا تو ڈوب جائے گا یا توفان میں گھر جائے گا یا پھر کسی ویران ٹاپو پر بند ہو جائے گا یہ کسی اسطحان پر پہنچی نہیں سکتا کیونکہ اس کے سامنے نہ تو کوئی لکش ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی مارگ درشن بلکہ یہی بات منوشے پر بھی لاغو ہوتی ہے ایک سیلزمین کا ہی ادھارن دیجے آج دنیا میں کوشل سیلزمین کی ویبسائے سے بڑھ کر کامیابی کی امید کسی اور پیشے میں نہیں ہے اگر ہمارے سامنے لکش اسپچٹ ہوں اور ہم اپنے کام میں ہوشیار ہوں تو سیلنگ پروفیشن یعنی بکری کا ویبسائے دنیا کا سب سے زیادہ آمدنی والا پیشہ ہے آج ہر کمپنی کو ہوشیار سے ہوشیار سیلزمین کے ضرورت ہے اور وہ اسے بڑھا چڑھا کر پارشنمک دینے کو تیار ہیں ان کے لیے ترقی کی عسیم سمبھابنائیں ہیں لیکن آپ کو ایسے کشل لوگ کتنے مل پاتے ہیں کسی نے ایک بار کہا بھی تھا کہ آج مانب جاتی کا پورا دھیان مضبوط لوگوں کو فائدہ اٹھانے سے روکنے میں نہیں بلکہ کمزور لوگوں کو نقصان اٹھانے سے روکنے میں ہے آج ارث ویوستہ کے تلنا ایک کانوائی کافلے سے کی جا سکتی ہے جس طرح کافلہ اسی گتے سے آگے بڑھتا ہے جس سے اس کی سب سے دھیمی گتی والی ٹکڑی بھی ساتھ ساتھ چل سکے ٹھیک اسی پرکار آج پوری ارث ویوستہ اپنی سب سے کمزور کڑی کی حفاظت میں دھیمی پڑ گئی ہے اس لیے آج روزی روٹی کمانا تو کافی آسان ہو گیا ہے آج آجیوکہ کے لیے یا پریوار چلانے کے لیے کسی خاص بدھی یا پرتیبہ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی عام طور پر آدمی روزی روٹی کی اسی سرکشہ کی تلاش میں رہتا ہے اور یہ تتھا کتھت سرکشہ ہمیں اپلبد بھی ہے لیکن یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ سیما ریکھا سے کتنی اونچائی کا لکش ہے ہم اپنے لیے نردھارت کرنا چاہتے ہیں چلیے اب ہم دنیا کے سب سے آشیر جنک رہے سے پر یعنی جو کہانی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس پر واپس چلیں جیون میں اس پشت لکش رکھنے والے لوگ کیوں سفل ہوتے ہیں اور لکش ویہین لوگ کیوں اسفل ہو جاتے ہیں چلیے اب میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاتا ہوں جنہیں آپ اگر سچ میں سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے جیون میں بہت جلدی بدلہ آئے گا جو کچھ میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں اگر آپ اسے پوری طرح سمجھ لیں تو آپ کا جیون ایسا نہیں رہے گا جو آج ہے آپ کو اچانک وہ سو بھاگی مل جائے گا جو عرصے سے آپ کو لبھاتا رہا ہے آپ جو کچھ بھی چاہتے ہیں وہ سب آپ کے سمکش ساکار ہو جائے گا اور آپ ان سبھی چنتاؤں سمسیاؤں اور پرستتیوں سے مکت ہو جائیں گے جو عرصے سے آپ کو گھیرے ہوئے تھیں شنکائیں اور بھے اتیت کی چیزیں ہو جائیں گی سفلتا اور اسفلتا کی کنجی کیا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی بنتے ہیں مجھے ایک بار پھر دہرانے دیجئے ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی بنتے ہیں پورے اتحاس میں جو بھی مہان بدھیمان لوگ ہوئے ہیں چاہے وہ شکشک ہوں دارشنک ہوں یا پیغمبر ہوں ان کے ویچاروں میں کئی مددوں کو لے کر مدبھید رہا ہے لیکن ایک ماتر اسی مددے پر وہ پوری طرح سہمت رہے ہیں مہان روم سمرات مارکس ایریالیس نے کہا تھا منشے کا جیون ویسا ہی بنتا ہے جیسا اس کے ویچار اسے بناتے ہیں ڈیزرائیلی نے اسی بات کو اس پرکائر کہا ہے کہ یہ منشے چاہے اور پردیقشا کرے تو ہر چیز اسے حاصل ہو سکتی ہے بہت لمبے اور گہن چنتن منن کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایک نشرت لکشے والا منشے ہر حال میں اسے پورا کرتا ہے اور اگر درد اچھا شکتی ہو تو اس کی راہ میں کوئی اڑچن نہیں ٹک سکتی رالف والڈو ایمرسن کا کہنا ہے کہ ایک آدمی ویسا ہی بنتا ہے جیسا وہ پورے دن بھر سوچتا ہے ویلیم جیمز نے کہا تھا میری پیڑھی کی سب سے بڑی خوج یہی ہے کہ منشے اپنی سوچ اور اپنے ویچاروں میں پریورتن لاکر اپنے جیون کو بھی بدل سکتا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جیون میں وانچت چیزوں کو واسطہوں میں گھٹت ہوا مان لیں دھیرے دھیرے اس سوچ کا جیون سے ایسا سمپرک ستھاپت ہوتا چلا جائے گا کہ وانچت چیزیں واسطوں میں یتھارت بن دراصل ہماری سوچ ہماری عادتوں اور بھاوناوں سے اس قدر گھت جاتی ہیں کہ ہمارا وشواس ساکار ہو جاتا ہے ویلیم جیمز نے یہ بھی کہا تھا کہ یدی آپ کسی پرنام وشش کے بارے میں کافی زیادہ سوچیں تو آپ نشت طور پر اسے حاصل بھی کر لیں گے اگر آپ امیر بننے کی اچھا رکھتے ہیں تو آپ نشت طور پر امیر بن جائیں گے یدی آپ ودوان بننا چاہتے ہیں تو ودوان بنیں گے اسی پرکار یدی آپ بھلا بننا چاہتے ہیں تو نشت طور پر بھلے بن جائیں گے آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ وست و وشش یا لکش کے لیے واسطوے کے اچھا شکتے وکسط کریں اور اس دوران ایک ماتر وہی لکش آپ کے سامنے ہو ایسا نہ ہو کہ ایک ہی سمیہ سیکھڑوں الگ الگ چیزوں پر آپ کا دھیان بٹھ کے آپ کو بائبل کا وہ کثن یاد ہوگا کہ جو وشواز کرتا ہے اس کے لیے سب کچھ سمبھف ہے ڈاکٹر نورمن ونسن پیلے نے کہا ہے کہ پوری سرشتی کے مہانتم نیاموں میں سے یہ ایک ہے کہ اگر آپ کی سوچ نکاراتمک ہو تو نکاراتمک پرنام ہی آپ کے سامنے آئیں گے اور یادی آپ سکاراتمک سوچیں تو جو بھی آپ کریں گے اس کا نتیجہ بھی سکاراتمک ہوگا یہ ایک سادھارن سی واسطوکتہ ہے جو سمردھی اور سفلتہ کے اس آشچے ریجنک نیام کا آدھار ہے کیول چار شبدوں میں کہا جائے تو وشواز کرو سفلتہ پاؤ ویلیم سیکس پیر نے اسے اس طرح کہا ہے کہ ہماری شنکائیں اتنی وشواز گھاتنی ہے کہ وہ ہمیں کوشش کرنے سے بھی بھائی بھیت کر دیتی ہیں اور ہم ان سبھی مورچوں پر ہار جاتے ہیں جہاں ہم جیت سکتے تھے جورج برناٹ شو کا کہنا ہے کہ لوگ اپنی حالت کے لیے ہمیشہ اپنی پرستتیوں کو دوش دیتے ہیں لیکن میں پرستتیوں میں وشواز نہیں کرتا اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کام کی شروعات کی اور اپنی منچا ہی پرستتیاں خود بنائی یہ واسطوکتہ کتنی سکھت ہے ہے نا اور جس کسی نے بھی اس پر وشواز کیا ہے اس نے سفلتہ حاصل کی ہے ہم وہی بنتے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اس لیے اگر ہم کسی ٹھوس اور سارتک لکش کے بارے میں سوچیں تو ہم ضرور اسے حاصل بھی کر لیں گے دوسری اور وہ آدمی جس کے سامنے کوئی لکش نہیں ہے جسے نہیں معلوم کہ اسے کہاں جانا ہے اور جو اسی وجہ سے سنشے بھے چنتا اور پریشانیوں میں گھرا ہے وہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ وہ سوچ رہا ہے اور اگر ایسا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے تو وہ آدمی کچھ بھی نہیں بن پائے گا آئیے اب یہ سمجھیں کہ یہ سارا کچھ کیوں اور کیسے ہوتا ہے کلپنا کیجئے کہ کسان کے پاس تھوڑی زمین ہے زمین بڑی اچھی اور اپ جاؤ ہے زمین میں کیا بویا جائے یہ فیصلہ پوری طرح کسان کا ہے وہ جو چاہے بوئے زمین کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ دھیان دیجئے کہ منوشے کا من بھی زمین کے ہی سمان ہے بلکہ ہم مانو من کی طلنا میں ہی زمین کا ادھارن دے رہے ہیں زمین کی ہی طرح من کو بھی اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ اس میں کیسے ویچار بوتے ہیں بس جو کچھ بھی اس میں بویا جائے گا وہ اس کی فصل آپ کو واپس لوٹ آئے گا یہ ہی واسط وکتہ لگو ہوتی ہے سکاراتمک اور نکاراتمک ویچاروں کے ساتھ یدی آپ سکاراتمک ویچار بوئیں گے تو کامیابی کی فصل کٹیں گے اور یدی نکاراتمک ویچار بوئیں گے تو ناکامی ہی ہاتھ لگے گی کلپنا کھیجئے کہ اس کسان کے ہاتھ میں دو طرح کے بیج ہیں ایک تو کسی اناج کا اور دوسرا کسی زہریلے پودھے گا کسان زمین میں دو ستھانوں پر دونوں بیجوں کو بودھے تا ہے وہ ان ستھانوں زمین کو اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ وہ ان لٹا رہی ہے یا زہر اب مانو مستش کے زمین سے کہیں زیادہ بھروس مند ہے کہیں زیادہ ارور اور کہیں زیادہ چمتکاری لیکن یہ زمین کے سدھانت پر ہی کام کرتا ہے یہ بھی اس بات کی چنتہ نہیں کرتا کہ ہم اس میں کیا بو رہے ہیں بس جو کچھ بویا جائے گا اسے اسے واپس لوٹ آئے گا آپ کو معلوم ہے کہ مانو مستشک آج اس دھرتی پر ایک ماتر انت مہا دیش ہے جس کا آج تک انویش نہیں ہوا ہے اس میں ہماری کلپنے سے بھی پڑے سکھ سمبردھی بھری پڑی ہے یہ بھاری سبھلتا اور سکھ سمبردھی ہمیں واپس لوٹ آئے گا آپ مفت اور جو چیزیں ہمیں مفت ملتی ہیں ان کو ہم بہت کم مہتو دیتے ہیں مہتو دیتے ہیں ان چیزوں کو جو پیسے سے آتی ہیں جبکہ حقیقت میں اس کی وپریت بات ہی صحیح ہوتی ہے آج جو بھی چیزیں ہمارے جیون میں واسطہ میں مہتو پون ہیں وہ ہمیں نشل کو پلدھ ہیں ہمارا مستشک ہماری آتما ہمارا شریر ہماری آشائیں ہماری سپنیں ہماری آکانکشائیں ہماری بدھی پریوار بچوں اور دوستوں کا پریم یہاں تک کی پرکریتی کی اور سے نشل کمیلی چیزیں کبھی بدلی نہیں جا سکتی اور دوسری بات یہ کہ مانو من کی شکتیوں کا بھرپور اپیوگ نہیں ہوا ہے من اتنا شکتیشالی ہے کہ اسے جو بھی کام سوپا جائک کر سکتا ہے لیکن عام طور پر ہم بڑے اور مہتوپون کاموں کے بدلے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ہی اس کا استعمال کرتے ہیں کئی وشو ودیالیوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم میں سے آدھکانچ لوگ اپنی کشمتہ کا دس پرطشت ہی استعمال کرتے ہیں ہماری شیش کشمتہ یوں ہی انچو ہی رہ جاتی ہے اب آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اپنا لکش اپنے مستش کے روپی زمین میں بو دیجئے یہ آپ کے پورے جیون کا سب سے مہت حقیقت میں بدل جائے گا کوئی سوال ہی نہیں ہے کیسا نہ ہو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ پرکرطی کے انی نیموں کی طرح نیم ہے جیسے سر آئیزاک نیوٹن کا گرطوہ کرشن کا نیم ہے کہ یلی آپ کسی امارت کی چھت سے چھلانگ لگا دیں تو آپ نیچے ہی آئیں گے اوپر نہیں جا سکتے پرکرطی کے سبھی نیم ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں ہمیشہ کان کرتے ہیں آپ بھی بلکل سکاراتمک دشا میں اپنے لکش کے بارے میں سوچ ہمیشہ جاگی آنکھوں سے سپنا دیکھئے کہ آپ نے اپنا لکش حاصل کر دیا ہے آج جب چکت سا ویجیان نے سواست اور لمبی عمر پانی کی دشا میں اتنی کامیابی حاصل کرنی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ سمسیاؤں سے جوجنے میں تناؤ گرست ہو رہے ہیں اور خود کو اسمائی موت کی طرف دھکیل رہے ہیں ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے مہان پراکرتک نیموں کو اپنا نہ نہیں سیکھا جو ہمارے لئے بہت کارگر اور لابکاری ہیں ہمارے سوچ نے ویچارنے کے طریقے میں ہی چمت کار چھپا ہے دراصل ہر ویکتی اپنی سمسط سوچ کا ہی یوک پھل ہوتا ہے وہ سوی کار کرے یا نہ کرے لیکن وہ آج جہاں جس ستتی میں بھی ہے وہ اس کی اپنی سوچ کا ہی نتیجہ ہے ہم میں سے ہر ایک کو بھوش میں بھی اپنی آج کی سوچ پر ملنے والا ہے کیونکہ آج کل یاگلے مہین یاگلے ورش ہماری سوچ کی جو درشہ رہے گی اسی سے بھرکم مشین کو بھی شن آواز کے ساتھ کام کرتے دیکھا مشین ایک بار میں قریب 20 ٹن مٹی اٹھا رہی تھی اور ایک چھوٹا سا آدمی پہیا ہاتھوں میں تھامے مشین کو نردیش کر رہا تھا ایک دم سے مجھے لگا کہ اس مشین کی تلنا مانو مستش سے کی جا سکتی ہے اور وشال ارجہ کے سروت اس مستش کے روپی مشین کا نینترن ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے کیا آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور اس شکتشالی مشین کو اسی کے بھروں سے چھوڑ کر کسی کھڑ میں گر جانے دیں گے یا آپ دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کے ویل پر جمعے رکھیں گے اور اس کی طاقت کسی خاص ادیش کے لیے لگائیں گے یہ دونوں وکلپ آپ کے اوپر ہیں کیونکہ آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیں اور مشین کا نینترن آپ کے ہاتھوں میں ہے اب دیکھنا آپ نے کہ ہمیں سفلتا پردان کرنے والا نیم بھی ایک دودھاری تلوار کی طرح ہے ہمیں اپنی سوچ اپنے ویچاروں پر نینترن رکھنا چاہیے ویچاروں کا یہ نیم جہاں ایک اور آدمی کو سفلتا سکھ اور سمردھ کی اور لے جاتا ہے جن کا اس نے اپنے اور پریوار کے لیے سب سے آشش رجنک رہی سے اب سوال یہ ہے کہ میں اسے آشش رجنک کیوں کہوں اور رہی سے بھی کہوں واسطہوں میں یہ کوئی رہی تو بلکل نہیں ہے پہلے پہل کسی بدھمان ویکتی نے اس پراکرتک نیم کی سچائی پرمان کی تھی اور بات میں پوری بائبل میں بار بار اس کا ذکر ہوا ہے لیکن بہت تھوڑے لوگوں نے اسے سمجھا اور سیکھا ہے یہی کارن ہے کہ یہ لوگوں کے کر روپ میں کئی بات جانی ایک تو یہ کہ لوگ مول روپ سے بھلے ہوتے ہیں اور یہ بھی کہ ہم سبھی کہیں سے آئے ہیں اور ہمیں کہیں جانا ہے اس لیے اس دھرتی پر بیچ کا سمجھ ہم ایک رومانچک ابھیان کی طرح بتانا ہے شرسٹ کے رچائتہ نے کہیں پہنچنے کے لیے کوئی سیڑھی نہیں بنائی ہے لیکن اس مہان شکشک نے اس رچائتہ نے سمجھ سمجھ پر اس رہیسے کا اُدھ گھاٹن کیا ہے کہ تم جیسا وشواز کروگے وہ تمہارے سمکش ستی بن کر اب تر ہوگا میں آپ کو پریقشہ کا ایک موقع دینا چاہتا ہوں یہ پریقشہ تیس دنوں تک چلے گی یدی آپ نے اچھی پریقشہ دی تو یہ آپ کے جیون کو بہتر سے بہتر روپ میں پوری طرح پدل بھی کی ستر بین شتابدی میں واپس لوٹیں جب مہان بیگیانک سر آئیزاک نیوٹن نے ہمیں بھوتی کی کچھ نیم بتلائے تھے جو منوشے پر بھی اتنی ہی سچائی سے لاغو ہوتے ہیں جتنی کی سرشتی کی انی وسطوں پر ان نیموں میں سے ایک ہے کہ پر ریوک کا نتیجہ بلکل اسی انوپات میں ہو کا جس انوپات میں آپ نے پریاس کیا ہو کا ایک ڈاکٹر بننے کے پر نربھر کرتی ہے کہ ہم اپنے پریاس میں کتنا مولے چکاتے ہیں اور ہمیں یہ مولے چکانے کو تیار بھی رہنا چاہیے اب سوال ہے کہ یہ مولے ہے کیا اس میں کئی باتیں ہیں پہلی تو یہ کہ ہمیں بہودھک روپ سے اور بھاونات مک روپ سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جیسا سوچ تے ہیں بلکل ویسا ہی بنتے بھی ہیں اس لیے اپنے جیون کو نیانترد کرنے کے لیے ہمیں اپنے ویچاروں کو نیانترد کرنا ہوگا یعنی ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا ہوگا کہ جیسا ہم بوئیں گے ویسا ہی کٹیں دوسری بات ہمیں اپنے مند سے سب اڑچنوں اور بیڑیوں کو کٹ پھینک نہ ہوگا اور یہ سوچ کر کام کو ادھکتم آگے بڑھانا ہوگا کہ یہی کام ہمارے لیے دیوی روپ سے نردھارت ہے یعنی یہ سمجھ نہ ہوگا کہ سب سیما ریکھائیں ہماری خود کی بنائی ہوئی ہیں اور ہمارے سامنے کلپنا سے بڑھ کر افسر موجود ہیں ارثات ہمیں تمام سنکیرنتاؤں سے اور پوروہ گرہوں سے اوپر اٹھنا ہوگا تیسری بات اپنی سمسیہ پر سکاراتمک روپ سے سوچنے کے لیے خود کو پریرد کرنے میں پوری کشمتہ اور ساحس کا استعمال کرنا ہوگا اور ساتھ ہی اپنے لیے ایک نشت اور سپسٹ لکش نردھارت کرنے کے دیے بھی اپنے مستش کو لکش کے بارے میں سبھی سمبھ کونوں سے وچار کرنے کا افسر دینا ہوگا اپنی کلپنا کو کھولی چھوٹ دینی ہوگی کہ وہ ہر سمبھاویت سمادھان کی پرک کر سکے یہ وشواس کرنے سے انکار کرنا ہوگا کہ لکش پرابت کے مارگ میں کبھی کوئی پرست تے آپ کو ہرا بھی سکتی ہے جب آپ کو لکش کی اور لے جانے والا مارگ سپسٹ دکھے تو بلکل تتپرتہ سے فیصلہ لیتے ہوئے کام کرنا ہوگا اور بھی ہے یعنی آپ مولی چکانے کو تیار ہیں تو اس میں انت سم بھاون بھری پڑی ہیں آئیے ہم مہت بندوں کو دھو رہنے جو ایک خوبصورت جیون بیتانے مولی کے طور پر ہمیں چکانا ہے پہلا ہم ویسا ہی بنیں جیسا ہم سوچ دوسرا کلپنا شبد کا مہت سمجھے اور اپنے مستش کو اوچی اوڑان بھر نے تیسری بات سہاز ہر دن اپنے لکش پر ایک آگ رچت ہوں اور چوتھی بات جو بھی کمائیں اس کا دس پرطشت بچائیں ساتھی یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی ویچار تب تک ویارت ہے جب تک ہم اسے کاریان ویت نہیں کرتے ہیں اور اب میں تیس دنوں کے پریقشن کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اپنے دماغ میں یہ پشت کر لیں کہ اس پریقشن میں آپ کچھ بھی کھونے نہیں جا رہے ہیں بلکہ ممکن ہے کہ آپ سب کچھ پا سکتے ہیں ہم سب پر لگو پیسہ ہو آپ اپنی آمدنی دوگونی کرنا چاہتے ہوں یا ایک خاص پریمان میں روپیہ کمانا چاہتے ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک خوبصورت مکان چاہتے ہوں یا اپنے ویوسائی میں کامیابی چاہتے ہوں یا پھر جیون میں ایک خاص مکام کی تمنہ ہو یا اپنا یہ کارڈ کسی اور کو مد دکھائی بلکہ اسے اپنے پاس رکھئے تا کہ آپ دن بھر میں کئی بارے سے دیکھ سکیں اس پر لکھے گئے لکش کے بارے میں ہر صبح نیند سے جاگنے پر پرفلت اور شانت چت سے سوچ دن بھر میں جتنی بار موقع ملے اس کارڈ کو دیکھئے اور رات میں سونے جانے سے پہلے بھی دیکھئے کارڈ کو دیکھتے سمجھے یہ بات یاد رکھیں کہ آپ ویسے ہی بنتے ہیں جیسا آپ سوچ رہے ہیں اس لیے یہ سمجھ کہ بہت جلدی ہی آپ اس لکش کو حاصل کر لیں دراصل جس پل آپ نے اپنے اچھا کارڈ پر لکھی اور اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا اسی پل سے وہ لکش آپ کا ہو گیا جب آپ کام سے باہر نکلتے ہیں تو آس پاس پھلی پر چورتہ کی اور دیکھ اس طرح کی پر پر آپ کبھی اتنا ادھکار ہے جتنا اوروں کا ہے جدی آپ چاہیں اور پریتن کریں تو یہ پرچورتہ آپ کی ہو سکتی ہے اب ہم تھوڑے مشکل حصے کی طرف آتے ہیں مشکل اس لیے کہ اس کے انسار آپ کو نئی عادتیں وقصد کرنی ہوگی اور نئی عادتیں آسانی سے نہیں بنتی ہیں لیکن اگر ایک بار پڑ جائیں تو پھر جیون بھر آپ کے سوچنا زیادہ آسان ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ صرف پانچ پرطرشت لوگ ہی کامیاب ہو پاتے ہیں آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اسی پرطرشت والے ورگ میں اپنی جگہ بنائیں ان تیس دنوں کے لیے آپ کے مستش کا نینترن پوری طرح آپ کے ہاتھوں میں ہونا پہلے سے بھی زیادہ کوشش کریں یہ سارا کچھ یہ دھیان رکھتے ہوئے کریں کہ جیون میں آپ کو اسی ان پات میں کچھ ملے گا جس ان پات میں آپ لگائیں گے جس کشن آپ کسی لکش کی دشا میں کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اسی کشن آپ ایک سفل رکھتی بن جاتے ہیں کیونکہ آپ اسی کشن ایسے سفل لوگوں کی شنی میں آجاتے ہیں جنہیں معلوم ہے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ لکش نردھارت کرنے کے ساتھ ہی آپ پرتییک سو میں سے ہیش کے پانچ لوگوں میں آکے میں جا رہے ہیں باقی کے سارے پرشن جیسے جیسے سامنے آئیں گے ان کا جواب بھی خود بخود ملتا جائے گا آپ دھرم و پدیش کے یہ شبد یاد رکھئے اور انہیں پریقشن کے دوران ہر دن اپنے سامنے رکھئے پرشن پوچھو اور اس کا جواب تمہیں پرابت یہ شبد جتنے سہج ہیں اتنے ہی چمت کاری بھی دراصل یہ سدھانت اتنا سرل ہے کہ ہمارے کٹھن شبدوں میں اُلج کر اسے سمجھنا شاید زیادہ مشکل ہوگا بس آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان تیز دنوں کے دوران آپ کے سامنے سامنے لکشے ہوں اور اسے ہوگا اس پر آپ کو خدا اشیر ہوگا پرسید سمپادی کا اور لے کھا دروتی برینڈ نے اپنے لیے اس راج کو ڈھونڈ لکھالا اپنی پستک wake up and live میں اس بارے میں انہوں نے لکھا ہے ان کا پورا چنتن منن اور درشن جیسے ان شبدوں میں سمان گیا دروتی نے اپنی پریقشن عوضی پوری امانداری اور وشواس سے پوری کی اور اشیر جنک سفلتا نے ان کے پورے جیون میں بدلہ اولاد دیا اب آپ تیس دنوں تک اپنا پریقشن کریں لیکن تب تک پریقشن شروع نہ کریں جب تک آپ اس سے جڑے رہنے کیلیے خود کو پوری طرح تیار نہ کر لیں آپ پائیں کہ درڑ لگن شیل ہونے کی وجہ سے آپ میں وشواس بھی جھلک رہا ہے کہا جا سکتا ہے کہ درڑ لگن وشواس کا ہی دوسرا نام ہے یدی آپ کو وشواس نہیں ہے تو آپ کبھی بھی لگن سے کام نہیں کر سکتے یدی نہیں ہے آپ اپنے کارڈ کو مد بھولیں جب آپ جینے کا یہ نیا ڈھنگ شروع کرتے ہیں تو یہ کارڈ آپ کے لیے نہایت ضروری ہے اس کی ایک طرف آپ اپنا لکش لکھیں جو بھی آپ کا لکش ہو اور دوسری طرف دھرم پدیش کی یہ پنگتیاں لکھیں پوچھو اور وہ تمہیں ملے گا ڈھونڈو اور تم اسے نشط پاؤ دس تک دو اور دوار تمہارے دیے کھلے گا پریقشن کے دوران اپنے کھالی سمیے پریرک پوستکے پڑھیں یا آپ کے لیے کافی اپیوگی رہیں جیون میں کبھی بھی کوئی مہان کاری بینا پریرنہ کے سمپند نہیں ہو سکا ہے یہ دھیان رکھیں کہ پریقشن عوضی کے تیس دنوں کے دوران آپ کی پریرنہ اپنے شیرش بندو پر رہے سب سے بڑی بات کہ آپ چنتہ بلکل نہ کریں کیونکہ چنتہ بھے کو جنم دیتی ہے اور بھے جیون کو توڑ دیتا ہے یاد رکھیں اور مارک سے ہٹ دے ہو سکتا ہے کہ پریقشن کو کٹھن جان کر کوئی کہ میں اس کی چنتہ کیوں کروں دیکھئے جیون میں کوئی بھی اسفل ہونا نہیں چاہتا کوئی بھی ادھ کچرا رہنا نہیں چاہتا کوئی نہیں چاہتا کہ جیون چنتہ بھے اور نراشہ سے بھرا ہو اس سکاراتمک وچار بھوتے ہیں تو آپ کا جیون پرسند نرچت سفل اور سکاراتمک بنے کار اور ایک بات اور اکثر ایسی پریویتی دیکھی جاتی ہے کہ سنی گئی باتیں دھیرے بھولنے لگتی ہیں اس لیے اس ریکارڈ کو بیچ بیچ میں بجا کر اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ نئی عادت وقصد کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے نیم تنترال پر اپنے پورے پریوار کے ساتھ بیٹھ کر اسے سنیں آپ کو ایسے بہت سارے ملیں گے جن کا کہنا ہوگا کہ وہ اس نیم کو جانے سمجھیں سیکھے بینا ہی پیسہ کمانا چاہتے ہیں یہ ویسے لوگ ہیں جو بینا کوئی پریشم کیے بینا کوئی قیمت چکائے مفت میں ہی بہت کچھ پانا چاہتے ہیں اور ایسے لوگ جیون میں اسفل رہتے ہیں یہاں جائز اور سارتھک دھنگ سے پیسہ کمانے کا سروت طریقہ ہے کہ لوگوں کو اپیوگی اور آوشک وستویں میں ہم لوگوں کی سیوہ کریں سفلتہ کبھی بھی پیسہ کمانے کا پرنام نہیں ہے بلکہ اس کے ویپریت سفلتہ کے پرنام سوروپ ہی ہم پیسہ کما پاتے ہیں اور سفلتہ ہمیں اسی انپات میں حاصل ہوگی جس انپات میں ہم پریشم کریں گے لوگوں کو اپنی سیوائیں اپلپد کرائیں گے ادھکانش لوگ اس نیم کو الٹا سمجھتے ہیں ان کا ماننا ہوتا ہے کہ اگر آپ بھرپور پیسہ کما رہے ہیں تو آپ سفل ہیں جبکہ سچا یہ ہے کہ آپ پیسہ تب ہی کما سکتے ہیں جب پہلے آپ سفل تا پرات کر لیں انیتہ اس آدمی کی کہانی کا ادھارن ہی بنے گا جو انگیتھی کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ پہلے مجھے آج دو تب میں لکڑیا ڈالوں گا آپ کیا مانتے ہیں آج دنیا میں کتنے لوگوں کا جیون کے پرتی ایسا رویہ ہوگا ان کی سنکھیا کروڑوں اربوں میں ہوگی جبکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پہلے ایندھن ڈالنے پر ہی آگ ملے کی ٹھیک اسی طرح ہمیں پہلے اپنے سیوہ کاریوں پر دھیان دینا چاہیے اور تب پیسوں کی امید کرنی چاہیے اپنے آپ کو کبھی پیسوں سے مت جوڑیں بلکہ پریشم کارے سیوہ سپنوں اور انہیں ساکار کرنی کی اچھا سے جوڑیں آپ ایسا کر دیکھیں اور پھر دیکھئے کہ آپ کے پاس کتنی پرچور سمپتی اور سمرد آتی ہے سمرد بھی پرس پر وینمائی کے نیم پر ہی آدھارت ہے کوئی بھی ویکتی جو سمرد کیلئے پریشم اور یوگدان کرتا ہے وہ سمان اور وپریت پرتکریہ ہوتی ہے تیس دن کی پریقشن عوضی سے ایک ایک دن کر گزرتے ہوئے ہمیشہ دھیان میں رکھئے کہ آپ کی سفلت ہمیشہ اس سیوہ کے پریمان اور گنووط سے ماں پی جائے جو آپ نے لوگوں کو اپلبد کرائی ہے اور پیسہ صرف اس سیوہ کو ماں پنے کا ایک پیمان ہے کوئی بھی ویکتی تب تک سمرد نہیں بن سکتا جب تک وہ اوروں کو سمرد نہ کرے اس نیم میں کوئی اپواد نہیں ہے ایک بار یدی یہ نیم اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو کوئی بھی ویچار وان ویکتی اپنا بھاگ سویم بتلا سکتا ہے یدی وہ اور ادھک چاہتا ہے تو اسے لوگوں کو اور ادھک سیوہ اپلبد کرانی ہوگی اور یدی وہ اور کم کی چاہت رکھتا ہے تو اسے سیوہ کے پریمان میں بھی کمی کرنی ہوگی یہ ہی مولے ہے جسے آپ کو اپنی اچھا اور ضرورت چھوکانا ہوگا یدی آپ سوچتے ہیں کہ آپ اوروں کو در کنار کر سویم کو سمرد کر لیں تو یہ آپ کی بھول ہے اس سے آپ سویم کو ہی در کنار کر لیں گے یہ بلکل سانس لینے اور چھوڑنے کی طرح جیسا سچ ہے کہ آپ جتنا کچھ دیں گے اتنا ہی آپ کو واپس ملے گا آپ اس نیم کو پلٹ سکتے ہیں ایسا کبھی بھول کر بھی مت سوچ یہ اسم بھول ہے ایک جانے مانے منو چکت سکت سکتے سفلتا پانی کے لیے چھے سوتری اوپائے بتائیں ہیں پہلا ایک نشت لکش نردھارت کریں دوسرا اپنے کو کم مانکنے والی نکاراتمک سوچ کو تیاغ دیں تیسرا ان سبھی کارنوں پر وچار کرنا بند کر دیں جو آشنکہ جتلاتے ہیں کہ آپ سفل نہیں ہو سکتے اس کے ستھان پر ان کارنوں کے بارے سوچ جو آپ کو سفل ہونے کا وشواز دلاتے ہیں اگر نکاراتمک وچار ہی آپ پر حاوی ہیں تو اپنے بچپن کے دنوں تک پیچھے لوٹ کر ان کارنوں کو ڈھون نکالنے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے پہلے پہل یہ بات آپ کے من میں بیٹھ گئی کہ آپ سفل نہیں ہو سکتے کسی ایسے وقتی کا ورنن لگ کر جسے آپ آدرش روپ میں اپنانا چاہتے ہیں اپنے وشای میں اپنی دھارنہ کو بدلیں آپ نے جس آدرش سفل وقتی کا انسرن کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کی جگہ پر سویم کو رکھ کر سوچیں اور اس کا ابھی نے کریں مانف سبیتہ کے گیاد اتحاس کی شروعات سے ہی وشش شک لوگوں نے جو کچھ کہا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں آپ جیسا بننا چاہتے ہیں ویسا بننے کی قیمت چکائیں یہ کام نشت روپ سے اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ ایک اسفل ناکام وقتی کے روپ میں جیون چینا تیز تھے اس نائے ڈھنگ سے جیون چیئے اور پرچورتہ کا دوار آپ کے سمکش کھل جائے اور چاروں اور سے سکھ سمردی کی ایسی ورشہ ہوگی جس کے بارے میں کبھی آپ نے سپنے میں نہیں سوچا ہوگا پیسہ بھرپور ملے گا لیکن اس سے بھی زیادہ مہت نہیں جب پانی کے لیے ایک بلکل نیا جیون آپ کے سم مک ہے